سیل آف گوڑ سیکٹ کہیں کہیں دس سیل آف گوڑ سیکٹ بھی بولا جاتا ہے یوٹیوب میں آپ کو بہت کچھ اب بجنس لوگ کا مل جائے گا جتنے بھی پھر سمیسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جو کلکتہ انیورسٹی سے ابھی ایکزامز کا جو نکلا ہے اور ایکزام آپ دینا چاہتے ہیں آپ میرے یوٹیوب کو فولو کیجئے ماتھر سر کلاسز جہاں پر آپ کو لوگ کا یہ جو پانچ چپٹر ہے یہ جو بجنس لوگ کا جو پانچ چپٹر ہے ڈا 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 ڈ بہت ہی جلدی دو سے تین دن کے اندر یہ بھی آ جائے گا اگر آپ سارے چیزوں کو بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی کرنا چاہتے ہو تو ماتھر سر کلاسز کو آپ پھولو کریے اپنے فرینڈ کو بھی بتائیے ابھی تک جتنے بھی چپٹر آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں میں نے کیسے کروایا ہے چپٹر کو سب سے پہلے سمری میں نے لکھوایا یعنی کی پوائنٹ جس کو کی پوائنٹ بولا جاتا ہے اگر آپ اس کی پوائنٹ کو ہمیشہ دیکھو گے تو آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ اس سے سارے ایم سی کیو بن جاتے ہیں جس کے اندر کوئی بھی چپٹر کو میں نے لیا ہے تو میں نے بتایا ہے کہ وہ چپٹر کب آیا انڈیا کے اندر کہاں کہاں وہ لاغو ہے کب ہوا نہیں ہوا اس کے اندر کیا کیا آتے ہیں ایک ایک چیزوں کو بہت ہی باریکی سے لیا گیا ہے سارے چیزوں کو ہم لوگ کبر کرنے کا کوشش کیے ہیں میں سب تو نہیں بولوں گا almost چیزوں کو کبر کر لیا گیا ہے آئیے اسی طرح سے ہم لوگ کی پوائنٹ کو لکھیں گے اور اس سے کیسے ایم سی کیو آتے ہیں یہ بھی ہم لوگ دکھائیں گے تو پھٹا پھٹ ہم لوگ لکھنا شروع کریں گے جل جل دے لکھیں گے آپ لوگ بھی the sale of good sex 1930 ویسے آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایم سی کیو آتے ہیں اے بی سی ڈی اس میں سے کوئی ایک چوائس کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کو لکھنے کے لیے آتا ہے کہ what is the sale of good sex 1930 یا پھر یہ ایکٹ کہاں سے آیا اوریجن کہاں سے ہوا کب ہوا تو یہ سارے بات یہاں پر بہت ہی سیمپل وی میں سمجھا رہے ہیں بیان سے دیکھیں گے this act یہ ایکٹ کب آیا with effect from یہ w e f کا مطلب کیا ہوا with effect from 1st july 1930 اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا توسن سے بن گیا mcq کا کہ sale of good sex enforce کب ہوا تو چار ڈیٹ دیے رہیں گے اس میں سے ایک ڈیٹ آب 1st july 1930 ہوگا total india کے اندر sale of good sex چلتا ہے but اپنا ایک state ہے india کا jamu and kasmi جہاں کے اندر the sale of good sex except یہاں what use کیا گیا ہے the contract of sale دیکھیں گے جی sale دو طرقے ہوتے ہیں ایک تو آپ تورنت روپیہ دیتے ہیں اور سمان کو لے لیتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کسی چیز کے لیے روپیہ دیتے ہیں بعد میں آپ کو سمان ملتا ہے تو contract کیا ہوتا ہے ہم لوگ ایک contract کر لیتے ہیں کہ چلو یہ سمان ہم کو اتنا دن کے بعد دیا جائے گا وہ ایک contract بھی ہوتا ہے یا تو اس کو ہم لوگ اور علی بھی کرتے ہیں return بھی کیا جا سکتا ہے the contract of sale may include both sale as well as an agreement to sale the contract of sale کا مطلب ہوتا ہے sale or as well as an agreement to sale ٹھیک ہے ہم بعد میں یہ سمان لے جائیں گے بولتے ہیں نا ٹھیک ہم بعد میں لے جائیں گے that is the agreement of sale ٹھیک ہے آپ لے کے جلے جانا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو act ہے اس کس کے لیے ہے goods کے لیے تو سب سے بڑا بات یہ ہوا کہ goods کا تو definition پہلے دیکھنا پڑے گا کہ goods کس کو بولتے ہیں جو goods ہے اسی کے اندر یہ act چالو ہوگا یعنی اگر جو goods نہیں ہیں اس کے اندر یہ act نہیں ہوتا ہے اس کے لیے کوئی other act ہوگا ہے نا تو بول رہا ہے this act does not deal دیکھیں گے یہ act اس کے ساتھ deal نہیں کریں گے تو کیا ہے بولیے مدب جو move نہیں کرتا ہے یعنی building ہوا furniture ہوا land and building یہ سارے جو move نہیں کرتے ہیں اس کے اندر یہ act نہیں آئے گا تو پھر کونسا act آئے گا the transactions relating to جو بھی move property نہیں کرتے ہیں اس کے لیے ایک الگ سے separate law ہے act ہے اور اس کو کیا بولا جاتا ہے transfer of property act 1882 یعنی جو property immobile properties ہے اس کے وہ کس act کے اندر governed ہوتا ہے property act 1882 transfer of property act تو اس سے آپ کو بہت سارے mcq آگ ہیں پہلا یہ act کب آیا کہاں کہاں ہے تو جمہ کاسمیر کو چھوڑ کے the contract the contract of sale includes تو وہاں پر لکھا رہے گا sale of goods agreement to sale both a sale as well as agreement to sale تو یہی ہمارا answer ہوگا پھر بول رہا ہے کہ جو ہے جو property move نہیں کرتا ہے immobile property ہے اس کے اندر میرے لئے کون سائٹ چلتا ہے تو اس طرح سے اس کے اندر بہت سارے mcq آ سکتے ہیں ہم لوگ دیکھیں گے ابھی اسی کو اور بھئی آگے بڑھانا ہے اس کو مٹا دی نا دیکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو sale of goods act ہے اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے sale کس کو بولتے ہیں goods کس کو بولتے ہیں act تو ابھی آپ نے دیکھا ہی تو دیکھو sale کس کو بولتے ہیں sale under section hold sub section 3 میں deal کیا گیا ہے یہاں پر بھی mcq بن گیا یہاں پر بھی mcq ہو چکا ہے but sale کس کو بولتے ہیں where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer sale kis کو بولتے ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں کوئی سمال لینے کے لیے تو جو seller ہے وہ ہم لوگ کو جو goods transfer کرتا ہے in consideration ہم لوگ pay کرتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں sale بولتے ہیں अब goods کس کو بولتے ہیں یہ ہی بہت اچھا بنیا سے سمجھیں گے کیونکہ goods کے اندر آپ ہمیشہ یہاں سے ایک mcq ہو گیا دوسرا کیا بول رہا ہے goods means every kind کون سے property mobile property لیکن other than یعنی goods کے اندر کیا کیا نہیں آئے other than actionable claims جس کو لگتے ہیں any debtor والا بات وہاں پر دیکھیں گے mobile آتا ہے یہاں پر کون سا آئے گا جس کے اندر ہم لوگ building بہت سکتے ہیں and money اس کا مطلب بکر بولے گا کی goods کے اندر کیا actionable claim immobile property and money آتے ہیں تم لوگ بولیں گے no یہ نہیں آتے ہیں but کیا کیا include ہے کیا کیا آتے ہیں آپ بولیں گے سر یہ تو آیا نا اس کے ساتھ اور کیا آتے ہیں stock and share یعنی stock and share is example of goods واقی نہیں include growing crops grass and things attached to or forming part of land جو land سے جتنے بھی چیز grow کرتے ہیں وہ سارے کے سارے goods کے اندر آتے ہیں تو یہاں پر sale کا definition یہاں پر goods کا definition آپ بتا دیا گیا آپ کے mcq آئیں گے بر جس کے mcq نہیں آئیں گے اس کے لئے کیسے آئیں گے اس کو لکھے گا define the following in the sale of goods at 1930 1930 کے اندر یہ سب چیز کو define کر اے بی سی ڈی چار چار نمبر کا یا دو دو نمبر کا دے گا sale goods تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے پہلے ایسے ہی آتے تھے لیکن ابھی تو پورا scenario change ہو چکا ہے چلئے کوئی دکت کا بات نہیں اگر آپ کے پاس یہ key point کو دھیان میں رکھیں گے تو maximum آپ کر پائیں گے آپ کے لئے maximum لوگوں کے لئے ایک اچھا سے کریں گے میٹا دو دیکھو بائیر کس کو بولتے ہیں اب آپ نے sale دیکھا goods دیکھا اب بائیر بائیر کس کو بولتے ہیں تو پہلے بائیر کو سیکشن 2 سب سیکشن 1 میں define کیا گیا ہے ایک mcq یہاں سے means a person who buy جو سمان خرید رہا ہے یا پھر agree ہو گیا خرید کے لئے is called buy next دیکھئے types of goods یعنی classification of goods goods کا section الگ تھا بر جو classification کیا گیا ہے اس کے لئے کون goods ہے بولیے دوسرا یہ دیکھئے جی future goods existing مطلب جو ابھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے مالی جی آپ دکان میں جاتے ہیں اور بلتے ہیں کہ ہم کو goods چاہیے اے goods آپ کو جتنا چاہیے آپ کو دے دیتا ہے لیکن future goods مطلب بولتا ہے ٹھیک ہے اب ہی نہیں ہے ہم آپ کو لا کے دے رہے ہیں اور پھر یہ اب اس میں کوئی tension مطلب ہے اب ہم ایک ایک کر کے سارے کے بارے میں دیفائن کر دیں گے ایک ہوتا ہے کیا بولی ہے یہ جو contingent ہوتا ہے future goods ہوتے ہیں اب جو existing goods ہے اس کو واپس یہاں پر تین بھاگوں میں بار دیا گیا پہلا کیا بولی is specific goods بہت سارے goods ہوتے ہیں آپ جو specified کرتے ہیں لینے کے لیے دیکھ کر جو آپ لینا چاہتے ہیں دوسرا اور پھر اکی تو اس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا بائیر کس کو بولتے ہیں classification of goods یہ بھی آپ کا MCQ آ جائے گا پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں Exiting goods future goods contingent پھر اس کو تین واگوں ہو گیا یہاں تک دیکھو future goods ہم لوگ کس کو بولیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے MCQ میں بھی آئیں گے دیکھو future goods goods to be manufactured جب آپ order دے دیتے ہیں تب جو آپ نے order دیا اس کو بنا کے آپ دیا جائے گا مطبع ابھی present میں نہیں ہے but آپ مل جائے گا goods to be manufactured or produced or acquired by the seller specific goods those goods کو بولتے ہیں جو آپ at the time of contact جس میں ایڈی 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 جب آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو فیزیک لی اس کے پاس رہتا ہے جب آپ لینے جاتے ہیں تو and which are owned and processed by the seller already exist کرتا جو بھی چی چاہیے آپ چاہیے تو اس کے پاس 10 پین already ہے at the time of making contract of sale known as exiting goods اور seller کے پاس 10 پین ہے already تو اسی کو ملوگ کیا بولیں گے لیکن اب برگا ابھی نہیں ہے تو وہ future گوٹس ہو جائے اور specific گوٹس جو پین گوٹس نے دکھایا اس میں سے جو آپ نے identify کیا تو بہت طرح کا دکھائے گا جو آپ کو لینا ہے جو identify کی ہیں وہ ہی کیا ہو جائے اس پیس پیس آپ کو چار دے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سمجھ میں دیکھو کیا بولا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے certain goods certain goods uncertain goods یہ جس وہی ہے جو اس کے پہلے آپ نے لکھا تھا existing goods وہی ہے دیکھیں میننگ سیم آ رہا ہے میننگ کیا ہرہا ہے سیم ایک ہی ہے بولتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیجیے the goods which are a certain suspend to the formation of a contract of sale is known as جو specific جس سمیں آپ سمان بیچ رہے اس سمیں already اس کو کیا آپ نے کیا certain کیا اور uncertain کا مطلب کیا ہو گیا جو اس میں نہیں تھا تو certain اور certain آئے گا لکھنے کے لیے the goods which are not identified and agreed upon at the time of the contract of sale is known as uncertain goods مطلب جس سمیں sale رہا آپ چپٹر کا نام ہے sale of goods تو آپ نے دیکھا sale کس کو بولتے ہیں goods کس کو بولتے ہیں بائر رہنا چاہیے تو بائر کس کو بولتے ہیں classification of goods goods کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے سبھی کو دیکھا اور پھر سارے goods کا delivery ہونا چاہیے تو delivery بھی آپ نے دیکھ لیا اب اور یہ جو introduction portion ہے اس میں تھوڑا سا اور لکھنا ہے اس کو آدم لوگ اس سے mcq سے بنتے ہیں کو اب ہم آپ کو دکھائیں گے ہو گیا چلو دیان دو دیکھو کیا بول رہا ہے نہیں بول رہا بول رہا ہے in a contract of sale جب contract of sale ہوتا ہے مطلب جب آپ کوئی بھی دکان میں جاتے ہیں کوئی بھی سمان لینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے آپ کوئی چیز کا بات price کو negotiation کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں تو in a contract of sale means transfer of ownership of سمان کے بدلے میں آپ روپیہ پیٹ کرتے ہیں تو سنسنگ وہ گوڑز آپ کو ownership transfer کر دیتا ہے آپ کو دے دیتا ہے اسی کو بولتا ہے contract of sale but agreement to sale agreement کب ہوگا جب آپ future میں کوئی سمان کو لیں گے contract of sale مطلب تورنت آپ سمان کو لے رہے ہیں مالی جی دس پین اب example دیتے لینے کے لئے گئے ہیں آپ نے ascertain کیا یہ goods ہے اور آپ کو پسند ہو گیا تو in consideration دس جو پین کا بدلے میں جو پرائز دیا جائے گا ہم لوگ law کے اندر consideration بولتے ہیں اور وہ کیا آپ ownership transfer کر دیا دس پین دے دیا but agreement to sale کا مطلب اب ہم نہیں لے رہے ہیں بٹ لیں گے یعنی جب وہ execute ہوگا اس لئے اس کو کیا بلا آئیتا agreement to sale کو ٹھیک ہے mcq آ جائے گا اس سے دو mcq بن گئے اب آئیے ایک last topic ہے document of title of goods document of title of goods اس کے لئے sale of goods at 1930 کے اندر ہی اس کو define کیا گیا بٹ اس کے لئے under section کیا رکھا گیا two sub section four اب دیکھیں گے document of title of goods میں کیا کیا examples ہیں railway receipt example ہے کس کا document of title of goods کا warehouse keepers certificate وہ بھی ایک example ہے document of title of goods کا ڈلین ڈلین تو جانتے ہی گھر کا جو ہوتا ہے رہش کرنے کے بار وہ بھی document of title of goods ہے bill of lending invoice یہ سارے کچھ examples ہیں document of title of goods کا تو ایک بار آپ پھٹا پھٹا جو چیز لکھیں اس کو دیکھیں اس سے mcq کیا کیا بنیں گے اب ہم آپ کو mcq دیکھ